بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی چینل میرو میں حاضر ہوں مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوم میٹ چوکلیٹ موز کی ریسپی بہت ہی ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں ہمیشہ کی طرح وہی ریسپیز لاتے ہیں جنہیں آپ بہت آسانی سے کم وقت میں بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے آئیے اس مزیدار سے چوکلیٹ موز کو بنانے کیلئے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آئیے اب میں ریسپی بنانا شروع کرتی ہوں دودھ ہمیں چاہیے ہوگا ہاف لیٹر کھلا یا ڈبے کا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میٹھا جو ہے وہ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے ہاف کپ یہ بلکل پرفیکٹ رہے گا میٹھا اس میں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا جیلیٹن پاوڈر ٹو ٹی سپون یعنی اگر اگر پاوڈر یہ وہی اگر اگر پاوڈر ہے جس سے جیلی تیار کی جاتی ہے اور اس میں جائے گا ون فور کپ پانی یعنی فور ٹیبل سپون ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور اس میں جائے گا کوکو پاوڈر یہ میں نے لیا ہے ون پلس ہاف ٹیبل سپون ہمیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہوں سب سے پہلے ہمیں ایک عدد بول لے لینا اب میں کیا کروں گی ایک عدد پین جو ہے وہ میں چولے پہ چڑھا دوں گی اس میں ڈال دیا ہے دودھ فلم میں نے آن کر دی ہے اور اب ہمیں اسے تھوڑا سا پکانا ہے اس میں ڈال دیا ہے چینی اور اس کو ہمیں صرف ایک بول دلانا ہے بہت زیادہ دیر تک ہم اسے پکائیں گے نہیں مکس کر لیں اور اس کا ایک عبال آنے کا انتظار کریں جیسے ہی اس میں ایک عبال آ جائے اس کی بیچ میں ہم ایٹ کر دیں گے کوکو پاوڈر اور اسے بھی اب ویسک کی مدد سے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بس اتنا مکس کریں کہ کوکو پاوڈر اچھے سے مکس ہو جائے اب اسے میں کیا کروں گی اس میں ڈال دوں گی یہ جیلیٹن جو میں نے سیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اور دودھ کو ایک عبال آنے کے بعد اس میں کوکو پاوڈر ڈالا ہے اچھی طرح سے مکس کیا ہے پھر اس میں جیلیٹن کا مکسٹر ڈال دیا ہے اور اسے اب ہمیں تقریباً اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے اور جیلیٹن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس کی بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے چوکلیٹ ایٹ کرنی ہے سویٹ چوکلیٹ لیے دارک چوکلیٹ اور یہ میں نے لیے ہے ون ٹوانٹی گرام اس کو ڈالنے کے بعد ہمیں اب اس کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے بس اتنا ہی پکائیں کہ یہ چوکلیٹ جو ہے وہ اچھے سے اس مکسٹر میں ڈیزولو ہو جائے فلیم کو میں نے بلکل لو رکھا ہوا ہے اور لو فلیم پہ ہی ہمیں اس دودھ کو پکانا ہے بہت زیادہ دیر تک نہیں بس چوکلیٹ مکس ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اب میں اسے چولے سے اتار لوں گی اور میں کولنگ ریک پہ رک دوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کو اب ہمیں چھاننا ہے آپ چاہیں تو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اسے مکس کر کے چھان بھی سکتے ہیں اب میں نے یہ ایک ادار چلنی رکھ دی ہے اس تمام مکسٹر کو ہم چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد آپ دیکھیں اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے چوکلیٹ کے پیسیز ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے ہم سپیچولا کی مدد سے چھان لیں گے اب یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر بلکل تیار ہے اس کو ہمیں تھنڈا کر لینے تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا تو اس کو آپ کسی بھی پین میں ڈال کے فریج میں جما سکتے ہیں آپ اس کو سیٹ کرنے کے لئے کیک پین بھی لے سکتے ہیں میں نے سیلیکون کا یہ مولڈ لیا ہے اور یہ گولڈ شیپ میں ہے اس کے بیچ میں اب یہ مکسٹر ڈال دوں گی اور اس کے نیچے میں نے ایک گلاس کی ٹری رکھے ہیں تاکہ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے یہ ہلے نہیں تمام مکسٹر اس کے بیچ میں ڈال دینا ہے اس طرح سے اور اس کو اب ہمیں فریج میں رکھنا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے یا چار سے پانچ گھنٹے کے لئے تاکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے اور کچھ تھوڑا سا مکسٹر بچیا تھا اس کو میں نے ایک چھوٹے سے کیک پین میں ڈال دیا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں فریج میں رکھنا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے اب یہ دیکھئے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور جو ہمارا چوکلیٹ پوز ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں بہت احتیاط سے آپ نے اسے نکالنا ہے یہ وہی اگر اگر پاوڈر ہے جسے ہم جیلیٹن پاوڈر کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے اور بلکل پرفیکٹ شیپ میں آیا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسسٹنسی کتنی زبردست ہے اور یہ اسی اگر اگر پاوڈر سے جیلی تیار کی جاتی ہے اب یہ دیکھیں تمام چوکلیٹ موز جو ہے وہ میں اس سیلیکون کے مولڈ سے نکال کر اور اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے آپ جب یہ خود گھر پر بنائیں گے تو آپ بیکری کی چوکلیٹ موز کو بھول جائیں گے اب میں اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لوں گی آپ اسے کسی بھی طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیزرٹ آپ پارٹی میں بنائیں دعوت میں بنائیں اور بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے کریمل سیرپ اور یہ میں نٹس ڈال رہی ہوں اور پسا ہوا کوکونٹ ڈالا ہے اور تھوڑے سے میں اس کے اوپر سپرنکل ڈال دوں گی اس کو کسی بھی طریقے سے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی مولڈ میں ڈال کر آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے اب یہ میں نے کچھ چوکلیٹ سٹکس رکھ دی ہیں ہمارا مزیدار چوکلیٹ موز بلکل تیار ہے اور میں اب آپ کو کھا کے بتاتی ہوں بہت ہی کمال کا اس کا ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنا ہے بلکل پرفیکٹ مہی ایمنٹ کے ساتھ آج میں نے چوکلیٹ موز کی ریسیپی شیئر کی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو میں نے پرفیکٹ چوکلیٹ موز کی ریسیپی بتائی ہے یہ بیکری سے بھی بہتر موز آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں ضرور اسے گھر پر بنائیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ